بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لاتا ہوں آپ کے لئے دلچسپ اور تاریخی معلومات آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف پندت سنسکرائب گرامر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے کسی بھی برہمن کو کہتے ہیں تاہم یہ لکب یا خطاب اس کے سماجی رتبے کو ہرگز بہتر نہیں بناتا چنانچہ اگر کوئی اچار یا گرامر سیکھنے کے ذریعے پندت بن جائے تو وہ سماجی لحاظ سے کسی سانسی یا انپڑ برہمن سے برطر نہیں ہو جائے گا آج کل پندت کی اصلاح کسی بھی پڑے لکھے یا انپڑ برہمن کے لیے مستعمل ہے البتہ صرف شاستروں کا علم رکھنے والا ہی اس کا مستحق ہوتا ہے اندوریا کانگڑا میں درجہ دوم ہندو راجبوتوں کی ایک شاہ کا نام اندوریا ہے جو تمام بیٹوں کو جاگیر میں مساوی حصہ دیتے ہیں جبکہ باقیوں میں سب سے بڑے بیٹے کو زیادہ حصہ ملتا ہے گڑ گاؤں میں گوڑ برہمنوں کی ایک آل یہ شاہ اپنا نام رکھتی ہے پراچہ سرحد اور پنجاب کے وسطی ازلا میں بھی پراچہ کی اصلاح کسی چھوٹے مسلمان تاجر کے لیے استعمال ہوتی ہے ایک تجارتی ذات کے طور پر پراچہ کبھی کبھی پراچہ کھوجا یا کھوجا پراچہ کہلاتا ہے در حقیقت پراچہ اور کھوجا مترادف الفاظ لگتے ہیں تاہم ڈینزل اپسن کے بقول راولپنڈی اور پشاور ڈویزنوں میں پراچہ ایک تسلیم شدہ دولت مند ذات ہے وہاں یہ حقیقت نظر آتی ہے کہ کھوجا کا استعمال متفرق مسلمان تاجر خصوصا پھیری اور چھابڑی والوں یا کم از کم چھوٹے موٹے تاجروں کے لیے اتتا ہے جبکہ مشرقی ازلہ اور ڈیرہ جات میں جہاں کھوجا کو تجارتی اہمیت حاصل ہے پراچہ مسلمان چھابڑی فروش کے لیے مستعمل ہے انہوں نے مزید لکھا مکھڑ کے پراچوں کے بارے میں موجود بیان یہ ہے کہ وہ فارس کے مشہور بادشاہ نوشیرمہ کی اولاد ہیں ماں کی طرف سے اٹک کے پراچے کہتے ہیں کہ نوشیرمہ کی دو بیٹیاں میر نگل اور میر افضوں تھیں جن میں سے ایک ہی نسل میں جنم لینے والے عزید یمنی ان کا اولین جدہ امجد ہے ان کا اصل وطن فارس ہی تھا اور وہاں سے ہجرت کر کے کالا باگ کے قریب مکھٹ سے یارہ میل دو جنوب دھن کوٹ آئے لیکن کچھ عرصہ بعد سلاتین دہلی نے انہیں متی کیا اور وہ سب کے سب وہاں سے اٹھ کر اٹک نوشیرہ کوہارٹ پشاور دلی احمد آباد لاہور بھیرا شاہ پور خوشاب کالا باگ کمکھنڈ راولپنڈی جلال آباد کابل اور پشاور میں آباد ہوئے دن کوٹ اب ویران ہے مگر اثار باقی ہیں تمام پرچے اسے ہی اپنا وطن سمجھتے ہیں اسلام قبول کر لینے والے خطری اور روڑا کے برعکس وہ مکھنڈ میں شیخ نہیں کہلاتے بلکہ اپنے نام کے ساتھ راجہ یا میاں کا سابقہ لگاتے ہیں اٹک کے پرچوں کا کہنا ہے کہ وہ بلا آصل آتش پرست تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے کالین بانی کا کام اپنا لیا یہی ان کے نام کی وجہ تسمیہ ہے پرچہ ہندی حروف تحجی جانتے ہیں اور تقریباً سب ہی اپنے کھاتے ہندووں کی طرح ہندی میں ہی لکھتے ہیں چند ایک کو ہی اردو یا فارسی آتی ہے جو انہوں نے مذہبی مقاصد کے لئے سیکھی وہ سادہ کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے وسائل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ نہائید کفائد شار اور مہنتی لوگ ہیں شمالی پنجاب میں تو کسی کنجوس کو بھی پرچہ کہا دیا جاتا ہے ان کی عورتیں پردہ کرتی ہیں حتیٰ کہ اٹک میں پرچہ عورت کو اپنے باپ بھائی شوہر بیٹے اور چچاؤں یا ماموں کے سوا کسی بھی مرد کو دیکھنے تک کی اجازت نہیں ہے عورتوں کا لباس مردوں کی نسبت بہتر ہوتا ہے وہ سبھی سنی مسلمان اور تونسا شریف کے چشتی خاندان کے پیروکار ہیں چند ایک کا تعلق قادریہ سلسلے سے بھی ہے بل عموم وہ اپنے پڑوسی پتھانوں اور ایوانوں سے بھی زیادہ کٹڑ مسلمان ہیں پرچہ صرف اپنی ذات میں ہی شادیاں کرتے ہیں بیٹیوں کو دوسری گوتوں میں نہیں بیاتے ہیں پرچہ لڑکی اپنے ولی یا سرپرست کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی اگر ایسا ہو جائے تو دلہا والوں کو لڑکی کے ولی کو ایک ہزار روپے بطور جرمنہ ادا کرنا پڑتا ہے پرچہوں کے سربراہ مطبر یا چٹ داڑیا کہلاتے ہیں کچھ پرچوں نے بخارہ کی عورتوں سے بھی شادی کی اور ان سے ہونے والی اولادیں پرچہ بیویوں کی اولادوں کے ساتھ جائیداد میں برابر کی شریک ہیں بھوت بہاولپور کی صادقہ آباد کارداری میں ایک ایسا قبیلہ آباد ہے جسے بھوت کہا جاتا ہے یہاں یہ ذمہ دار اور مزارے ہیں وہ دو الگ الگ گروپوں پر مشتمل ہیں ایک بلوج اور دوسرا جٹ ہے بلوج شاہ کی تعداد کم اور جٹ کی بہت زیادہ ہے بھوت جٹ غالباً ابراہوں کی ایک شاہ ہے جس کے ساتھ وہ باہمی ازواج کرتے ہیں لیکن انہیں بٹیوں کی شاہ بھی بتایا جاتا ہے اور یہ ازاز پاکستان میں پائی جاتی ہے موسیقا